بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اس ویڈیو میں ہم خواجہ نازم الدین کے دور وزارت کے واقعات کا ٹاپک اسی ہیڈنگ سے شروع کریں گے اور اسے تکمیل کے درجے تک پہنچائیں گے میں نے آپ کو لاسٹ ہیڈنگ لکھائی تھی گزشتہ ویڈیو کے اینڈ پر لسانی مسئلہ جہاں تک لسانی مسئلے کا تعلق ہے تو یہ بھی خواجہ نازم الدین کے دور وزارت کے اہم واقعات میں سے ایک تھا یہ مسئلہ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتاتا ہوں یہ مسئلہ اس طرح سے تھا لسان عربی زبان میں کہتے ہیں زبان کو لینگویج کو جیسے اردو انگریزی وغیرہ جب پاکستان بنا تھا تو یہ مطالبہ شروع ہو گیا تھا کہ بنگالی کو بھی اردو کے ساتھ قومی زبان کا درجہ دیا جائے قائد عظم نے اپنے دور میں اردو زبان کو قومی زبان کا درجہ دینے کا اعلان کیا اس حوالے سے وضاحت کی تو وقتی طور پہ یہ مسئلہ دب گیا قائد عظم کے بعد لیاقت علی خان کے دور میں بھی یہ مسئلہ سامنے آیا اور نسبتاً شدت اختیار کرتا گیا اب یہ میں آپ کو اس مسئلے کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں مختصراً اب خواجہ نازم الدین کے دور میں یہ مسئلہ اس طرح سے دوبارہ شدت اختیار کر گیا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری ریپورٹ خواجہ صاحب کے دور وزارت میں دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش کی گئی اس ریپورٹ میں جہاں دیگر بہت ساری باتوں پر اعتراض ہوا وہاں ایک قابل اعتراض بات یہ بھی سمجھی گئی کہ اردو کو قومی زبان قرار دینے کا اعلان کیا گیا تھا اس ریپورٹ میں خواجہ نازم الدین گو کے خود بنگال سے تعلق رکھتے تھے لیکن انہوں نے بھی اردو کی حمایت کی جس کی وجہ سے بنگال میں ان کی مخالفت کافی زیادہ بڑھ گئی اور بنگالی قوم پرست ناصر خواجہ نازم الدین کے خلاف بھی ہو گئی اور خواجہ نازم الدین کے خلاف جو لوگ کام کر رہے تھے ان کی پوزیشن کافی مضبوط ہو گئی یہ مسئلہ کافی شدت اختیار کرتا گیا اور اس نے پاکستان کی سیاسیات میں انتہائی پیچیدہ اور منفی کردار ادا کیا بہت ساری دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دستور ساز اسمبلی میں پیش ہونے والی یہ دوسری رپورٹ بھی حکومت کو نظر ثانی کے لیے دوبارہ التوا میں ڈالنا پڑی اور اس پر عمل درامت کو روکنا پڑا یہ لسانی مسئلہ بڑے پیمانے پر اختلافات کی شکل اختیار کر گیا اور حکومت اس صورتحال میں اپنے مخالفین کو کنٹرول کرنے میں بڑی حد تک ناکام رہی یہ لسانی مسئلہ کافی لمبے عرصے تک چلتا رہا یہ خواجہ نازم الدین کے دور میں پیش آنے والے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ تھا جس نے حکومت کی پوزیشن کو کافی زیادہ کمزور کر دیا اور ملک کی سیاسیات میں بڑا ہی منفی کردار ادا کیا نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں تحریک ختم نبوت کی سرگرمیاں اور اس سے متعلقہ مسائل میں ریپیٹ کرتا ہوں تحریک ختم نبوت کی سرگرمیاں اور اس سے متعلقہ مسائل ایک اور مسئلہ جو کافی شدت اختیار کر گیا اور اس پر بھی حکومت قابو پانے میں بڑی مشکل سے ہی کامیاب ہوئی گو کہ محض عارضی طور پر قابو پاسکی حکومت اور حقیقتاً حکومت کے زوال کا یہ باعث بھی یہ مسئلہ بنا وہ تھا تحریک ختم نبوت کا ایشو یہ مسئلہ اس طرح سے تھا کہ خواجہ نازم الدین کے دور سے پہلے ہی یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا بلکہ یہ مطالبہ قیام پاکستان سے پہلے بھی ہوتا رہا تھا کہ قادیانی حضرات کو غیر مسلم قرار دیا جائے پاکستان بننے سے پہلے بھی اس سوالے سے کچھ سرگرمیاں ہوئی تھی ان کو ہم بعد میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے اب بارال یہ مسئلہ کافی شدت اختیار کر گیا ایک تنظیم تھی جس کا نام تھا مجلس احرار اسلام اس تنظیم نے چند دیگر مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر برپور طور پہ یہ مطالبہ شروع کیا کہ قادیانی حضرات کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور اس کے علاوہ چودری سر زفراللہ خان کو جو کہ اس وقت وزیر خارجہ تھے ان کے عودے سے الگ کیا جائے کیونکہ وہ بھی قادیانی طبقے سے تعلق رکھتے تھے یہ بات بالعموم تمام مسلمانوں کی ایک مشترکہ خواہش کی حیثیت رکھتی تھی خواجہ ناظم الدین ذاتی طور پر ان اس تحریک کے مطالبات سے اگری تو کرتے تھے اتفاق تو کرتے تھے لیکن اپنی کمزور پوزیشن کی وجہ سے کوئی بڑا سٹیپ لینے میں کامیاب نہ ہو سکے یعنی یہ دونوں مطالبات جو تھے وہ بڑے جرت مندانہ نویت کے کام تھے اور خواجہ ناظم الدین کی پوزیشن اتنی کمزور تھی کہ وہ ان دونوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تھے قادیانیوں کو غیر مسلم عقلیت قرار دینے کا مطلب یہ تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد کو اپنی خلاف کر لیا جاتا اور اپنے مخالف ناثر کو بہت طاقتور بنا دیا جاتا اور چودری زفراللہ خان امریکہ کے منظور نظر تھے اس وقت پاکستان کو گندم کے قلت کے مسئلے کی وجہ سے امریکہ کی گندم امریکہ کی فراہم کردہ گندم بہت زیادہ اہم محسوس ہوتی تھی چنانچہ خاجہ ناظم الدین امریکہ کو ناراض کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے خاجہ ناظم الدین نے عملی طور پر ان دونوں مطالبات کے حوالے سے کوئی اہم اقدام نہیں کیا لاہور میں تحریک ختم نبوت کی سرگرمیاں شدت اختیار کرتی گئیں پہلے مظاہروں اور جلسوں جلوسوں سے سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد پور تشدد کاروائیاں بھی ہونے لگیں اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ لاہور کے بعد دوسرے شہروں میں بھی پھیلتا چلا گیا پنجاب حکومت اس مسئلے پر کتئی طور پہ خاموش رہی اس وقت پنجاب کے وزیر آلہ کا نام تھامیہ محمد ممتاز حسین دولتانا ممتاز دولتانا نے یہ موقف اختیار کیا کہ کیونکہ تحریک کے مطالبات مرکزی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں وہی ان کو منظور یا مسترد کر سکتی ہے لہذا پنجاب کی سبائی حکومت اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں کر سکتی در حقیقت ممتاز دولتانا خواجہ نازم الدین کے مخالفین میں سے تھے جس مسئلے کا تفصیلی ذکر ہم آگے چل کے کریں گے اس وجہ سے انہوں نے اس تحریک کو دبانے کے حوالے سے کوئی سرگرمی نہیں دکھائی جس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تحریک کے قائدین نے اپنی سرگرمیاں زور و شور سے جاری رکھیں آخر کار مارچ انیس سو ترپن میں لاہور میں مارش اللہ نافس کیا گیا یہ ایک علاقائی نویت کا مارش اللہ تھا لاہور شہر فوج کے حوالے کیا گیا اور اس مارش اللہ کی قیادت جرنل محمد آزم خان نے کی اس جرنل آزم خان کا تفصیلی ذکر آگے بھی عیوب خان کے دور کے ابتدائی ٹاپکس میں بھی آئے گا جو ہم تفصیل سے پڑھیں گے جرنل آزم خان نے انتہائی سخت اقدامات کیے امن و امان کو بحال کیا تحریک کے اقدامات کو سختی سے کچل دیا گیا بڑے بیمانے پر لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو سزائیں دی گئیں اس طرح مکمل طور پہ خاموشی چھا گئی اور حالات حکومت کے کنٹرول میں آ گئے وقت طور پہ اس طریقے سے فوج کی مدد سے لاہور میں امن امان تو قائم ہو گیا لیکن در حقیقت حکومت کی پوزیشن جو تھی انتہائی کمزور ہو گئی اور خواجہ نازم الدین کی حکومت انتہائی حد تک غیر مقبول ہو گئے نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں خواجہ نازم الدین کے مخالف اناثر کی سرگرمیاں اور وزارت کی برطرفی میں رپیٹ کرتا ہوں خواجہ نازم الدین کے مخالف اناثر کی سرگرمیاں اور وزارت کی برطرفی خواجہ نازم الدین بنیادی طور پہ انتہائی شریف النفس انسان تھے وہ اپنے مخالفین کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ان کی طبعی طبعی سلہ جوئی سے یعنی سلہ جوئی پر مبنی پالیسی سے بہت سارے لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے حالات کو بالخصوص سیاسی حالات کو کافی زیادہ خراب کیا اس میں بہت بڑا نام پنجاب کے وزیر اعلی میاں ممتاز دولتانہ کا قرار دیا جا سکتا ہے ممتاز دولتانہ نے خواجہ نازم الدین کی پوزیشن کمزور کرنے کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا حکومت نے آخر کار دولتانہ وزارت برطرف کر دی اور ملک فروز خان نون کو پنجاب کا نیا وزیر اعلی بنا دیا لیکن اس تبدیلی سے بھی خواجہ نازم الدین کی حکومت اپنے قدم مستحکم نہیں کر سکی مسلم لیگ پارٹی کے اندر خواجہ نازم الدین کے خلاف سرگرمیاں کافی شدت اختیار کر گئیں تحریک ختم نبوت کو خواجہ صاحب کی پوزیشن خراب کرنے کے لیے بڑے اور عام لوگوں کو بڑے پیمانے پر خواجہ نازم الدین کے خلاف اکسایا گیا بنگال کے اندر لسانی مسئلے نے بھی بڑا منفی کردار ادا کیا اور حکومت کی پوزیشن کافی کمزور ہو گئی اب ان حالات میں گورنر جرنل غلام محمد ملک نے مزید منفی کردار ادا کیا حکومت مخالف اناثر نے بڑے پیمانے پر سازشی سرگرمیاں شروع کر دیں اور اسی طرح کی سازشی ایک سازشی سرگرمی یہ بھی تھی کہ خواجہ نازم الدین مخالف اناثر میں سے چند سرکردہ شخصیات نے خفیہ طور پر گورنر جرنل سے سازباز کی اور گورنر جرنل نے اپنی پوزیشن مزید مستحقم کرنے کے لئے گو کہ پہلے بھی گورنر جرنل کی پوزیشن مستحقم تھی سیاسی حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے لیکن ان حالات میں گورنر جرنل نے اپنی گرفت مزید مضبوط کرنے کے لئے خواجہ نازم الدین حکومت کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سترہ اپریل انیس سو ترہ پن عیسویں کو خواجہ نازم الدین وزارت برطرف کر دی گئی یعنی اپنے عدے سے الگ کر دی گئی خواجہ نازم الدین کی وزارت کی برطرفی کے حوالے سے جو وجوہات بتائی گئی ان میں ملک میں غزائی بہران کا پیدا ہونا اور تحریک ختم نبوت کو بروقت سیاسی طریقے سے مینیج نہ کر سکنا زیادہ اہم تھی در حقیقت یہ برطرفی جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سیاسی مسلحتوں کا نتیجہ تھی بڑی حد تک اور اس برطرفی نے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کو بڑے پیمانے پر خراب کیا وہ اس طرح کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ خواجہ صاحب کا تعلق بنگال سے تھا تو بنگالی قوم پرست اناثر نے اس برطرفی کو صبائیت کا رنگ دیا اور یہ کہا گیا کہ پنجابی گورنر جرنل بنگالی بنگالی وزید عظم کو برطرف کر دیا ہے اس حوالے سے ہم تفصیلی بات آگے چل کے کریں گے بنگالی لوگوں نے مختصرا یہاں میں یہ کہوں گا کہ بنگالی لوگوں نے اس بات کو قوم پرستی کی شکل دی اور بڑے پیمانے پر مغربی پاکستانی لوگوں کے خلاف سیاسی سرگرمیاں اور جذبات دیکھنے میں آئے اس کے علاوہ جمہوریت پسند اناثر نے اس اقدام پر گورنر جرنل کے اس اقدام پر تنقید کی اور اسے قطعی غلط قرار دیا اس کے علاوہ ایک اور قابل توجہ بات یہ بھی تھی کہ مسلم لیگ نے اس فیصلے پر کشی بڑے رد عمل کا اظہار نہیں کیا بلکہ مسلم لیگ کی بہت سی شاخوں نے خواجہ نازم الدین کے خلاف قرار دادیں بھی منظور کرنا شروع کر دیں اور خواجہ نازم الدین انہی حالات کے تحت مسلم لیگ کی صدارت سے بھی الگ ہونے پر مجبور ہوئے اس طرح وزارت یعنی وزارت عزمہ کے اختے اور مسلم لیگ کی صدارت سے خواجہ نازم الدین حالات کے تحت الگ ہو کر دیئے گئے مسلم لیگ پارٹی جو کہ خواجہ نازم الدین کو سپورٹ کر رہی تھی جس نے خواجہ نازم الدین کو اپنا صدر بھی بنایا تھا اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرتی لیکن ایسا کرنے کی بجائے مسلم لیگ پارٹی نے اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اس پر کسی رد عمل کا نہ صرف یہ کہ احتجاجی رد عمل کا اظہار نہیں کیا بلکہ میں نے آپ بتایا کہ مسلم لیگ کی کچھ علاقائی شاخوں نے خواجہ صاحب کے خلاف قرار دادیں بھی منظور کی مسلم لیگ کے اندر بھی کچھ اناثر تھے جو کافی پہلے سے خواجہ نازم الدین کے خلاف مسلسل سازشی سرگرمیوں میں مصروف تھے جن میں ممتاز دولتانہ گروپ کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے بارال مجموعی طور پہ ان حالات میں خواجہ نازم الدین کی برطرفی عمل میں آئی اور محمد علی بوگرہ کو نئے وزیر عظم کی احسیت سے اہدا سوم دیا گیا یہ خواجہ نازم الدین کے دور کے اہم واقعات تھے جو کہ میں نے آپ کو مختصرا سمجھانے کی کوشش کی ہے یہاں یہ کوسٹن مکمل ہو جاتا ہے اگر کوئی اس پر آپ کا کوسٹن ہو آپ لوگ پہلے یہ ویڈیو پوری دیکھیں اس کے بعد آپ کا ایک یا ایک سے زیادہ جو بھی کوسٹن ہو آپ لوگ جو ہماری گروپ کی کلاس ویٹس اپ پہ ہوتی ہے وہاں پوسٹ کریں وین بائی ون سب کوسٹن کے انشاءاللہ جوابات مہیا کیے جائیں گے اگلی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کے جو ابجیکٹیو پوائنٹس ہیں ان کو ہم کور کریں گے تاکہ ہمارے لانگ کوسٹنز اور ابجیکٹیو پوائنٹس دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلتے رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ